اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کھیڑا سے ہوں گے تو ایک بار پھر سے میں آپ سبھی کی بیچ حاجر ہوا ہوں کوئیت کی کچھ تاجہ اترین اپ ڈیٹ لے کے ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری گجاری سے دوستو اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بارہ ہو تو جرور سے سسکرائب کر لیں اور زیادہ زیادہ لائک کریں کیونکہ دوستو میں آپ سبھی دوستو کے لیے کوئیت کی ایسے ہی تاجہ اترین اپ ڈیٹ لے کے آتا رہتا ہوں تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو بتا دیں جو پہلے اپ ڈیٹ کوئیت سے نکل کے آ رہی ہے وہ ان تمام لوگوں کے حوالے سے ہیں جو لوگ خادم ویجا ورکرز ہیں جہاں دوستو اپ ڈیٹ کے نصار بتایا گیا ہے کہ اگر آپ لوگ کوئیت سے اپنے ملک گئے ہوئے ہو اگر آپ لوگ چھ مہینے ہو کے ہیں اگر آپ لوگ پھر بھی کوئیت میں انٹر کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ بلکل انٹر کر سکتے ہو جہاں دوستو اپ ڈیٹ کے نصار بتایا گیا ہے کہ جیسے کہ اگر آپ لوگ کوئیت سے اپنے ملک گئے ہوئے ہو اگر آپ لوگوں کا ویجا جو ہے وہ سماپت ہو گیا ہے تو آپ لوگ اپنے ملک میں ہی اپنا ویجا رینیول کرا سکتے ہو جہاں دوستو یہ اپ ڈیٹ کوئیت گورنمنٹ کے طرف سے جاری کی گئی ہے لیکن دوستو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیکھئی یہ اپ ڈیٹ صرف اور صرف خادم ویجا ورکرس کے لئے ہے تو دوستو اگر آپ لوگ خادم ویجا ورکرس ہو تو آپ لوگوں کے لئے بہت اچھی اور بہت بڑی خوشی خبر ہے اس کے لئے دوستو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیکھئی جیسا کہ آپ لوگ سامنے سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں ایکسپٹ آن ویجا 18 موشٹ و نو ہیو ہیلتھ انسورنس جہاں دوستو یہ اپ ڈیٹ ان تمام لوگوں کے حوالے سے ہے جو لوگ اٹھا نمبر نیو ویجے پہ کوئیت میں انٹر کرنے کو لے کر سوچ ویچار کر رہے ہیں جہاں دوستو اپ ڈیٹ کے انسورنس بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے ہیلتھ انسورنس کرانا ہوگا اس کے بعد یہ آپ لوگوں کو ویجا دیا جائے گا یعنی کہ اگر آپ لوگ اٹھا نمبر ویجے پہ انٹر کرنا چاہتے ہو اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے اپنا ہیلتھ انسورنس کرانا ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں کو اٹھا نمبر نیو ویجے پہ کوئیت میں انٹری دی جائے گی اور اگر آپ لوگ اپنے ملکے گئے ہوئے ہو چھٹی گئے ہوئے ہو اگر آپ لوگ اٹھا نمبر ویجا والے ہو تو دوستو اگر آپ لوگ اٹھا نمبر ویجا والے ہو تو یہ اپ ڈیٹ صرف اور صرف آپ کے لئے ہے اگر آپ لوگ کسی اور کٹیگری کے ورکرس ہو تو آپ لوگوں کے لئے یہ اپ ڈیٹ بالکل بھی نہیں ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیکھیں جیسا کہ آپ لوگ کوئیت میں رہتے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس خود کی گاڑی ہے تو یہ اپ ڈیٹ آپ کے لئے ہے جہاں دوستو یہ اپ ڈیٹ صرف اور صرف پروازی لوگوں کے لئے ہے دوستو بتا دے آپ کوئیت گورنمنٹ کے طرف سے بتایا گیا ہے کہ اگر جس پروازی کے پاس کوئی گاڑی ہے جیسے کہ فور ویل ہے اگر اس کو لیے ہوئے لگ بگ دس سال ہو چکے ہیں یا پھر دس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں تو ان کی جو گاڑی ہے اس کو سیل کر دی جائے گی جیہاں دوستو اپ ڈیٹ کے اندرسہ بتایا گیا ہے کہ اس سے کافی زیادہ جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ کوئیت میں ٹرافک زیادہ ہو رہا ہے اور جو پردوسر ہیں وہ بھی زیادہ فیل رہا ہے لیکن دوستو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیکھیں یہ جو رولز ہے یہ صرف اس پروازیوں کے لئے بنایا جا رہا ہے ناکی ناغرک کے لئے تو دوستو یہ مانگی چلیے کہ جو لوگ کوئیت میں پروازی لوگ رہتے ہیں ڈرائیونگ کا کام کرتے ہیں خود کی گاڑی جن کے پاس ہے ان تمام لوگوں کے لئے بے حدی بیڈ نیوز ہے اس کے لئے دوستو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیکھیں جیسا کہ اگر آپ لوگ کوئیت سے اپنے ملک پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو آج کا جو ریٹ ہے اگر آپ لوگ کوئیت سے اپنے ملک پیسہ بھیج رہے ہیں اگر آپ لوگ انڈیا بھیج رہے ہیں تو وہاں کا جو ریٹ ہے ایک دینار کا جو ریٹ ہے 257 روپے 13 پیسے ہے وہی پہ اگر ہم بنگلہ دیس کی بات کرے تو 345 روپے 42 پیسے ہیں وہی پہ اگر ہم پاکستان کی بات کرے تو 725 روپے 16 پیسے ہیں وہی پہ اگر ہم سری لنکا کی بات کرے تو 1173 روپے 70 پیسے ہیں وہی پہ دوستو اگر ہم نیپال کی بات کرے تو 410 روپے 66 پیسے ہیں تو دوستو یہ جو کوئیت سے بڑی اور اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی تھی جسے میں نے آپ سبھی دوستوں کے ساتھ سیر کی آپ لوگ ایسے ہی کوئیت کی طاعت ان اپ ڈیٹس واقعی فرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چنل سسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ لائک کریں اور اگر آپ میری ویڈیو فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں زیادہ زیادہ سیر کریں اور لائک کریں فولو کر لیں چلیں مجھے اور کسی نے اپ ڈیٹ ہوا تک کیلئے اللہ حافظ